اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین دیئر سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ خرید و حفیت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنے اس سبجیکٹ ویو ڈیزائن سٹوڈیو ون کا لیکچر نمبر گیرہ اور بارہ جو ہے وہ سٹڈی کریں گے ہم لوگ انہیں ان دو لیکچرز کے اندر ٹویل بون فیبرکس ٹویل ویو اور اس کا تعرف لینا تھا تو آج ہم لوگ ان کے بارے میں بات کرنے جاتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لیکچر کے اندر ان دو لیکچرز کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ٹویل ویو کیا ہوتی ہے اور اس کا پلین ویو سے کیسے ڈیفرنس ہے ہم ٹویل ویو کو بنانے کے مختلف میتھڈ سیکھیں گے کہ کیسے ویو بنائی جاتی ہے ہم لوگ ٹویل ویو کے ڈیریوٹیوز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کچھ ٹائم ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹویل بون فیبرکس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جی دیو سوڈنٹس اس سے پہلے ہم اپنی بات سٹارٹ کریں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ملے والد 여�لو دیتا ہے ہم لے دیو جوال ٹویل verified نوعبدٰ ٹویل چھوائے لائے چھوائے ہمار کرتر做ر طویل ای اس کا دیا threatened طیبا تو اور عرلتے ہیں اس cavیل بارے مختلف کم و نظر باستان اچھا ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا جیسے ٹویل ویو کیا ہوتی ہے ٹویل ووان فیبرکس ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے مشہور ہیں کہ ان کے اوپر دائیگنل لائنز لگتی ہیں نظر آتی ہیں ترچھی لائنے اس کے اوپر نظر آتی ہیں کپڑے کی سرفیس کے اوپر تو ٹویل فیبرکس کی بنیادی جو نشانی ہے وہ ان کی اوپر بننے والے ترچھے اوبھار ہیں لائنے ہیں ان کو ٹویل لائنز کہتے ہیں ان ٹویل لائنز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ سٹیپ وائز اوپر یا نیچے کی طرف موو کر سکتا ہے شفٹ کر سکتا ہے یہ جو شفٹنگ ہے اس کو ہم سٹیپ کا نام دیتے ہیں کہ وان سٹیپ اوپر جا رہا ہے ٹو سٹیپ اوپر جا رہا ہے سٹیپ ہر دفعہ جو وہ چینج ہوتا ہے یہ اگر اوپر کی طرف جائے تو عام طور پر ہم لوگ یہاں سے ہم باٹم لیفٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن بناتے ہوئے تو اگر یہ تو یہاں پر یہ مختلف ٹویل ویوز ہیں تو ٹویل ویوز جو ہوتی ہے وہ اگر باٹم سے سٹارٹ ہو اور باٹم سے سٹارٹ ہوتے ہوئے ڈیزائن ہر دفعہ دائیں اوپر کی طرف شفٹ کرے تو یہ دائیں طرف کو اس کی جو لائن بنیں گی اس کو ہم لوگ رائٹ ہینڈ ٹویل کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس ویوز کے اندر کہ ہماری جو ویوز ہے ہر دفعہ وہ ایک سٹپ ڈاؤن موو کرتی ہے ڈاؤن موو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر دفعہ دیچے کی طرف آتی ہے دیچے کی طرف آنے سے اس میں جو ٹویل لائنز بنیں گے وہ اس ٹائپ ہوں گے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ ٹویل بنیں گی آپ کے پاس تو دونوں طرف کی ٹویل بن سکتی ہیں سیدھے ہاتھ کی ٹویل یا الٹے ہاتھ کی ٹویل بن سکتی ہیں اور پھر ہم لوگ یہ سٹپ جس کی بات کی ہے اگر ہمارے ٹویل ایک ایک ویفٹ موو کرے اوپر یا نیچے تو ہمارے پاس سنگل سٹپ ہوتا ہے اگر یہ سٹپ بڑھا دیا جائے تو ہم لوگ اس پہ جو بننے والا انگل ہوتا ہے ٹویل لائنز میں جو بننے والا انگل ہوتا ہے اس انگل کی جو مقدار ہے وہ بھی بدل سکتے ہیں تو عام طور پر اگر کپڑا میں وارپ اور ویفٹ برابر ہیں ایک کی طرح کے ہیں اور ایک ہی فاصلے پر ہیں آپس میں ایک دوسرے سے واپ آپس میں اور ویفٹ آپس میں تو جو ٹویل لائنز بنیں گی وہ پنتالیس درجے پہ بنتی ہیں فورٹی فائب انگل پہ بنتی ہیں دگری انگل پہ بنتی ہیں تو لیکن اگر ہمارے پاس ہم لوگ سٹیپ کو چینج کر دیں یا دھاگوں کی موٹائی چینج کر دیں ایک کے مقابلے میں دوسرے کو بڑھا دیں تو یہ یا بہت زیادہ سٹیپ بن جاتی ہے پنتالیس سے بڑا عذابیاں بن جاتا ہے یا بہت زیادہ نیچے کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے پنتالیس سے کم کی طرف جسے ہم لوگ ریکلائننگ ٹویل بولتے ہیں تو سٹیپ ٹویل اور ریکلائننگ ٹویل آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ انگل چینج کریں ٹویل کا فورٹی فائب سے تو لے جناب یہ تھا تعرف اب ہم لوگ اس کے آگے بات کرتے ہیں تو جو سب سے چھوٹی ٹویل ویو ہوتی ہے وہ تین وار اور تین ویفٹ پہ بنتی ہے اس کو ہم لوگ ٹو بے ون ٹویل کہتے ہیں اور اس کے جو فریم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی تین چاہیے ہوتے ہیں تو ہم نے پلین ویو میں دیکھا تھا کہ دو وارپ اور دو ویفٹ اور کم سے کم دو فریم چاہیے ہوتے ہیں پلین ویپ کو بنانے کے لیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریم زیادہ چاہیے ایک وارپ کا تھاگہ بھی زیادہ چاہیے اور ایک ویفٹ کا تھاگہ بھی زیادہ چاہیے سب سے چھوٹی ٹویل ویو کو بنانے کے لیے یہ ٹویل ویو ٹو بائی ون ٹویل ویو کہلاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو وارپ کے دھاگے اوپر اور ایک وارپ کا دھاگہ نیچے ہوتا ہے تو ہم لوگ تو ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو بائی ون جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں ٹو بائی ون ہم کہہ رہے ہیں ٹویل یہ ہر دھاگے کے اوپر یہی ویو ہوگی لیکن اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کس جگہ سے ٹو اپ سٹارٹ ہوں گے وہ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو چلیے آئیے میں آپ کو یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹویل ٹو بائی ون ٹویل بنائی ہوئی ہے یہاں پر انہوں نے ٹو بائی ون ٹویل کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس تین وارپ کے دھاگے ہیں اور تین ویفٹ کے دھاگے ہیں تو جو پہلا وارپ ہے اس کی ویو اگر آپ ریڈ کریں تو یہ دو وارپ کے دھاگے بلیک اوپر سے گزر رہے ہیں اور ون جو ویفٹ ہے وہ پھر اوپر سے گزر رہا ہے یا وارپ میچے سے گزر رہا ہے تو ٹو اپ ون ڈاؤن اس کی ویو ہے پہلے والے دھاگے کی تو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ٹو اپ فل کرنا ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ پہلے والے ویفٹ سے سٹارٹ کیا ہے جب ہم لوگ سیکنڈ نمبر وارپ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر ون ڈاؤن ہے پہلے اور پھر ٹو اپ اگر ہم ٹو اپ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پہلی والے وارپ کے مقابلے میں جہاں پہلی پک سے ٹو اپ سٹارٹ ہو رہا تھا دوسرے والے وارپ میں ٹو اپ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پک سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو اپ پہ یہ ون ڈاؤن اوپر جانے کا مطلب ہے کہ وہ اسی دھاگے پر اسی ریپیٹ سائز کے اوپر یہاں نیچے آ جائے گا اسی طرح سے اگر ہم تیسرے والے کے لیے دیکھیں تیسرے والے وارپ کے لیے دیکھیں تو یہاں پہ بھی جو ٹو اپ پہ اب وہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بجائے تھرڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ون اپ یہ ہے نیکسٹ ون اپ اوپر آنا تھا لیکن چونکہ ہم لوگ لیکن چونکہ ہم لوگ جو ویبز ہے وہ سیملس ریپیٹ پر آتے ہیں تو یہ ٹو اپ یہ ورہ جو اپ پہ اوپر وہ یہ حدیشہ آ جائے گا اور جو ون ڈاؤن ہے پھر وہ یہاں آگئے ہیں تو اگر ہم غور کریں اور اسی ویب کو پیٹرن کو بار بار چلائیں تو یہ جو نکتے نظر آ رہے ہیں یہ جو ون ڈاؤن نظر آ رہے ہیں یہ سارے رائٹ ہینڈ سائٹ پر اوپر کی طرف چلیں گے اور یہی کپڑے میں ڈاؤن لائن بننے کا باعث ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ ہر دفعہ سٹیپ ایک ایک ویفٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں پہلی دفعہ پہلے ویفٹ سے پھر دوسرے ویفٹ سے پھر تیسرے ویفٹ سے سٹارٹ کیا ہم نے ٹو اپ بھر فل اپ کرنا تو ہمارے پاس جو ڈاؤن لائنز بنیں گے وہ رائٹ ہینڈ ویل کے بنیں گے اس لئے ہم لوگ اس کو رائٹ ہینڈ ویل کہتے ہیں اس کو ہم لوگ زیٹ ویل بھی کہتے ہیں اس کے انقابلے میں یہی فیلنگ ہم لوگ ایک اور طریقے سے کریں تو یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے جو ٹو اپ ہے پہلا دھگا ہمارا یہ والا اور یہ والا سیم ہے تو یہاں پہ بھی یہ ٹو اپ ہے ٹو اپ کو جب ہم لوگوں نے ایک دفعہ نیچے سٹیپ لے کے آئے ہیں تو ون سے پیچھے اگر دیکھیں تو ون سے پیچھے تھری ہے اب ہم لوگوں نے یہ ٹو اپ ون اپ یہ کیا ہے ون اپ یہ کیا اور ون ڈاؤن یہ کیا ہے اس کے بعد جب ہم لوگ ون سے ایک کم کیا ہے تھری پہ آئے ہیں اور تھری سے ایک کم کیا پھر ٹو پہ آئیں گے تو یہاں ٹو اپ اور ون ڈاؤن ہے تو ہر دفعہ ہم لوگ ایک ایک سٹک پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں مائنس کیا ہے پہلے سے سٹارٹ کیا ہے پھر 3 سے سٹارٹ کیا ہے پھر 2 سے سٹارٹ کیا ہے جب رپیٹ آئے گا تو پھر یہ 1 سے سٹارٹ ہوگا اور اسی طرح صرف صلح چلے گئی ہے اب دیکھیں کہ ہر دفعہ ہمارا جو 1 ڈاؤن والا پورشن ہے وہ نیچے آ رہا ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس سے جو لائن بن رہی ہے وہ S کے سینٹر والے ایکسز کی طرح S 12 بن رہی ہے اس کو ہم لیفٹ ہینڈ پل بھی کہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹویل کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو اوپر کی طرف ہر نئے نیکسٹ ویفٹ کے اوپر یا پریویس ویفٹ کے اوپر موف کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں یہ جو شفٹنگ ہے یہ ہمارے ٹویل ویپ کی فلپ کا باعث بنتی ہے اور یہی ہمارے ٹویل کے لائنز کا باعث بنتی ہے تو یہ وہ بنیادی طریقہ ہے جس سے ہم لوگ ویپ فل کرتے ہیں تو ابھی میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کلیر ہو جائے گا تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر میں آپ کے لئے کچھ اور پریکٹس لے کے آیا ہوں آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس ٹویل ٹو بائی ون کی وجہ ہے ٹری بائی ون ٹویل ہو تو اسے فل کرنے کے لئے ہمیں کتنا ایریا چاہیے ہوگا ہم لوگ اس ٹری کو اور ٹویل کو ایڈ کر دیں گے تو یہ چونکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے بنیادی ویوز ہوتے ہیں ٹویل ویوز ہوتے ہیں وہ سکوئر ویوز ہوتے ہیں سکوئر ویوز کا مطلب ہے کہ اس میں ریپیٹ سائز جو ہوتا ہے وہ وارپ جتنے وارپ چاہیے ہو یہ جتنے ویفٹ چاہیے ہو ان کی تعداد برابر ہوتی ہے اور یہ تعداد کہاں سے آتی ہے کہ آپ جو آپ ہیں آپ کی ٹویل کی بنیادی جو بنیاد ہے بالکل پہلے دھاگیں کہ جو ویو ہے ان دونوں کو آئیڈ کر دیں ٹری اپ اور ون کو ملا دیں گے تو یہ چار بن جائے گا تو اس کا ریپیٹ سائز چار وارپ اور چار ویفٹ کے اوپر ہے تو یہ ہے فور بائی فور ٹویل فور بائی فور ریپیٹ سائز کے اوپر ہم نے ٹری بائی ون ٹویل بنائی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس میں فل کیسے کیا ہم لوگ نے کہ پہلا وارپ ہے وہ تھری اپ ہے اور جو ون ڈاؤن ہے وہ فورت ویفٹ پہ آیا ہے اگلی دفعہ ہم لوگ نے جو ون اپ ہے تھری اپ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے سیکنڈ نمبر ویفٹ سے تو ون ٹو تھری اپ ہے یہ اور پھر ون ڈاؤن جو ہے یہاں پر فرسٹ ویفٹ پہ آ گیا ہے تیسرے والے وارپ کے لئے اگر آپ دیکھیں تو تیسرے والے وارپ میں بھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے یہ جو جو اپ ہے that is starting from third pick سے start ہو رہا ہے one two اور third up جو ہے وہ first pick پہ آ گیا ہے اور جو ون ڈاؤن ہے وہ second pick پہ آ گیا ہے اسی طرح سے last والے دھاگے میں بھی جو starting point ہم نے fourth ویفٹ سے لیا ہے تو ون اپ two up three up اور جو ون ڈاؤن ہے وہ تیسری pick پہ آ گیا ہے اس طرح سے یہ right hand will بن رہی ہے اس کے ہم کابلے میں اگر ہم لوگوں نے اسی کو left hand will بنانا ہو تو again یہی practice کریں گے کہ آپ کے پاس تین پہلے تین ویفٹ کے اوپر three up ہے چوتھے پہ one down ہے تو next time ہم starting point two سے کرنے کی وجہ one سے پیچھے والے دھاگے کی طرف کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دھاگے نمبر چار ہے ویفٹ نمبر چار ہے اس ویفٹ نمبر چار سے اگر ہم one up یہ start کیا ہے ہم لوگوں نے اگلے دو up جو ہیں پہلی دوسری pick پہ آئے ہیں اور one down ہے وہ third number pick پہ آئے ہیں ہر دفعہ اگر پیچھے جائیں تو چار کے بعد تیسرے کی باری آئے گی تو تیسرے سے ہم لوگ three up start کر رہے ہیں one two three three up one down اور last دھاگے پہ ہم لوگوں نے starting point اپنا three up کا وہ second number ویفٹ پہ رکھا ہے تو one two three up one down تو اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ left hand fill fill کی ہے two two three by one میں two three by one left hand fill ایسے fill کریں کی ہے اور right hand ایسے fill کی fill کی ہے تو اگر آپ یہ دیکھو اگر یہ twill weave ہو اور یہ fabric ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس کپڑے میں بناوا ہوگا وہاں پر زیادہ تر اگر کپڑے کی فیس دیکھیں تو کپڑے کے اوپر کیسا نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے وارپ کے دھاگے زیادہ نمائے ہیں اور ویفٹ کے دھاگے نمائے نہیں ہیں کپڑے کے فیس کے اوپر تو اگر ہم کپڑے کو الٹا کر دیں گے تو ہمیں کپڑے کے ویفٹ زیادہ نمائے ہوگی تو 12 woven fabrics ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی ایک دھاگہ یعنی کہ یہ twill کی جو weave ہوتی ہے یہ even نہ ہو یعنی کہ اوپر اور نیچے کے نمبر برابر نہ ہو تو وہ یا تو کپڑے کی فیس کو اگر دیکھیں تو یا تو وہاں پر واپ نظر آئے گا زیادہ لیکن اگر یہ دیکھیں twill 2x3 جو ایسے ہے اس میں فیس کے اوپر 2 ہے اور back پر 3 ہے تو اس twill weave میں زیادہ تر آپ کو ویفٹ نمائے ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ twill 2x3 بھری ہوئی ہے اس کو فیل کرتے ہیں تو فیل کیسے کیا ہم لوگوں نے ہم اگین وہی اس پرنسپل ہے دو اور تین کو جمع کیا تو پانچ وار اور پانچ ویفٹ کے اوپر ہم لوگیں twill 2x3 فیل کریں گے two up ہم نے کیا one up and two up کیا اور three down کے لئے ہم نے تین بلینک چھوڑ دئیے اگلی دفعہ ہم لیں two up جو ہے وہ next 12 ویفٹ سے کرنا ہے second number ویفٹ سے two up یہ کیا اور three بلینک چھوڑ دئیے پھر اسی طرح سے third pick سے start کیا ہم نے two up again پھر fourth pick سے کیا two up پھر fifth سے start کیا two up اور باقی بلینک چھوڑ دئیے ہیں اس پانچ ویفٹ کے ایریے میں آپ کے پاس وائٹ زہرہ نظر آ رہے ہیں یعنی ویفٹ زہرہ اور بلیک سکم نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ زہرہ تر کپڑے کے ویفٹ بھی ہوتی ہے تو یہاں again left hand ہم نے two by three again تو two up ہم لوگوں نے یہاں start کیا پہلے والے ویفٹ سے یہاں پانچ ویفٹ سے چوتھے پھر تیسرے پھر دوسرے اس طرح سے ہم لوگوں نے پوری فل کی ہے left hand two by three تو میرا خیال ہے یہاں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم لوگ twill ویف کیسے فل کرتے ہیں تو ہم لوگ بنیادی طور پر ہر دھاگے کی جو ویف ہوتی ہے وہ بنیادی ویف ہی ہوتی ہے جس کا جو ہم نامش use کرتے ہیں لیکن ہر end کے اوپر اس کا starting point different ہوتا ہے جو ہر اگلے وارپ دھاگے کے اوپر ایک ویفٹ اوپر یا ایک ویف نیچے موو کرتا ہے یہی فیسن بیگ کی جو بات کی یہاں اس ویدیو میں بھی دکھائی گئی ہے دیکھیں سنتے ہیں just opposite sides in twills the first number represents the number of warp risers on the first warp end of the repeat the second number is the number of warp sinkers following the risers on the same warp end تو جی بیٹا یہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہی باتیں ہم نے پچھلی سلائٹ میں پہلے ہی دیکھ لی ہیں تو فیس اور بیک پل کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس اپنڈ ڈاؤن کی تعداد برابر نہ ہو اگر اپنڈ ڈاؤن برابر ہوں گے جیسے 2x2 twill ہو سکتا ہے 3x3 twill ہو سکتا ہے 4x4 ہو سکتا ہے تو ان twills کے اندر کپڑا سامنے سے اور پیچھے سے تقریبا ایک جیسے نظر آئے گا صرف twill line کی ڈیریکشنز ڈیفرنٹ ہوں گی 2x2 twill اگر فیس سے دیکھیں گے تو وہ right hand twill ہو سکتی ہے تو اگر کپڑے کی back سے دیکھیں گے تو وہ left hand twill ہوگی ہاں البتہ یہ بات ہے کہ عام طور پر twill fabrics کے اندر ہم لوگ وارپ کی موٹائی اور ویفٹ کی موٹائی برابر استعمال نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دھاگے زیرہ موٹے ہوں گے وہ ایک کپڑے کے ایک طرف زیرہ نمائے ہوں گے اور جو دھاگے کپڑے کے دوسری طرف زیرہ نمائے ہیں اگر ان کی موٹائی کم ہے تو وہ اس طرف زیرہ نمائے نہیں ہوں گے تو بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دھاگے زیرہ نمائے ہیں وہ ہی کپڑے کا فرنٹ ہو اور جس طرف دھاگے دونوں برابر برابر یا اتنے واضح نظر نہیں آتے twill lines یا دھاگوں کی موٹائی تو وہ کپڑے کی بیگ ہو تو ہم لوگ کپڑے کی موٹائی دھاگوں کی موٹائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک طرف زیرہ واضح ہو تو اس کو ہم عام طور پر فیس لیتے ہیں کپڑے کا تو یہ ہے twill weave کا تھوڑا سا مزید تعرف آئیے اب ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کپڑے کا فیس اور بیک کس طرح کا نظر آئے گا اور تھوڑا سا twill weave کے نام کو بارے میں بھی اور جان جائیں گے تو twill two by three ابھی ہم نے دیکھی تھی تو twill two by three ویسے ہی ہوگی کہ دو دھاگے ہم لوگ اپ کریں گے ہر ایک پانچ پہ پانچ رپیٹ سائز کے اندر اور یہ جب ہم لوگ ایک ایک ویفٹ اوپر کی طرف ہم لوگ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ لیں گے تو two of ہم نے یہاں پہلی پک سے یہاں دوسری سے پھر تیسری سے چوتھی سے اور پھر آخر میں پانچ پہ سے سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ right hand will بن گئی ہے تو اس کپڑے کے بیک پر اگر فیس پہ two by three بن رہی ہے تو بیک پہ کپڑے کے three by two twill بنیں گی یعنی کپڑے کی اگر اٹھا کر کے اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہاں پر three by two twill بن رہی ہے اور ایک اور جو فرق ہوگا کہ کپڑے کے فیس کے اوپر اگر right hand یعنی کہ right hand اس پہ twill lines بنتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے left hand twill بنیں گے تو left hand twill بنانے کے لیے اور twill کو three by two کر دیں گے اور اس کے twill lines direction وہ change کر دیں گے پہلا دھاگا اسی طرح سے three by two رکھا ہے لیکن ہر دفعہ ایک weft پیچھے جانا ہے starting point ہم نے پہلی دفعہ one سے start کیا ہے اگلی دفعہ two سے start کرنے کی بجائے ایک سے پیچھے یعنی پانٹ سے start کر رہے ہیں تو یہ ایک اپ دو اپ اور تین اپ پھر ایک کم کیا پانچ کے باہر تو چار آیا دو اپ تین اپ اور پھر دو ڈاؤن پھر اگلی دفعہ پھر starting point اور وہ three سے start کیا three up اور two down یہاں آگے پھر اس سے three کے بعد پھر ایک اور کم کیا تو two کی باری آئی تو two سے یہاں پر ایک دو تین اپ اور one down یہ ہے اور one down یہ ہے اس طرح سے ہم نے یہ three by two twill بنائی ہے جو کہ left hand ہے تو ایک ہی کپڑے میں اگر آپ کے پاس face پہ three by two نظر آ رہا ہے تو back پہ sorry face پہ اگر two by three نظر آ رہا ہے تو back پہ three by two twill نظر آئے گا یہاں پہ twill lines right hand بنیں گی یہاں twill lines left hand بنیں گی تو اگر اس کے مقابلے میں آپ twill one by four کی بات کریں تو وہ زیادہ آسان ہوگا آپ کے لئے تو آئے چلیئے اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں twill one by four میں نے بنائی ہے آپ دیکھیں twill one by four کے اندر یہ right hand twill ہے تو فور ون کو پلس کریں گے تو five بنے گا آپ کے پاس five warp اور five weft کے اوپر آپ کی repeat بن رہا ہے تو پہلا والا جو اب ہے وہ میں پہلے والے ویفت پہ اگلا والا آپ دوسرے پہ پھر تیسرے اور چوتھے اور پانچ پہ یعنی right hand twill بنائیے ہم نے یہاں پر تو یہ ویفت فیس twill ہے ٹھیک ہے کون سے twill آئیے یہ ہے ویفت فیس کیونکہ آپ کے warp صرف تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں زیادہ طرح آپ کے weft نظر آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کی کپڑے کو الٹا کر کے دیکھیں تو کپڑے میں آپ کے پاس ایک تو twill لائنس ڈیفرنٹ ڈریکشن میں ہوں گے دوسرا یہ warp فیس ہوگی فیس اگر ویفت فیس ہے تو back اس کی warp فیس طرح سے یہ left hand twill بنے گی 4x1 کی تو کپڑے کے اگر فیس پہ آپ کو 1x4 نظر آئے تو back پہ 4x1 نظر آئے گا اور اس کی direction جو ہے لائنس کی وہ opposite ہوگی اگر ہم یہی چیز ایک even twill یا balance twill کے لئے دیکھیں تو اس میں 2x1 2x2 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 ایک ہر دفعہ 2x2 starting point جو ہے وہ ایک ایک اوپر move کر رہا ہے تو یہ اس طرح کی right hand twill بنے گی کپڑے کی bag پہ یہ twill ہیں different ہوں گے یعنی کہ right hand twill face پہ ہے left hand twill back پہ ہوگی لیکن اگر آپ دیکھیں دونوں طرف جو برابر برابر ادھر بھی وارپ ویفت برابر نمائی ہیں اور پیچھے بھی وارپ ویفت برابر نمائی ہیں اور کپڑے کے مٹائی دھاگوں کی اور ان کا فاصلہ آپس میں برابر ہو وارپ کپس میں اور ریفت کپس میں تو اس کپڑے کا face and back ایک ہی طرح کا نظر آئے گا ٹھیک ہے twill length ڈریکشن ڈیفرنٹ ہوگی ایدروائز یہ ایک ہی طرح کا نظر آئے گا تو بر ٹو ٹو کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا چلی اب ہم لوگ چونکہ بنیادی twill ویوز بنانا سمجھ چکے ہیں ان کی ڈرائنگ ڈراف لفٹنگ آخر میں دیکھیں ہم لوگ twill کو کمبائن کر سکتے ہیں ہم لوگ twill کا برہدی کمبینیشن ہی ہوتا ہے کہ آپ two by two one by one کو ایک اٹھا بنائیں سمپلیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے پھر کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ ایک رائٹ ہنڈ ویل لیں اور ایک لیفٹ ہنڈ ویل لیں ان کی ہم لوگ ڈریکشن چینج کریں اور پھر آپس میں ملا دیں پھر ایک سے زیادہ ممکنی ہے کہ ان کا فیس بھی چینج کریں اور ڈریکشن بھی چینج کریں یا فیس چینج کریں لیکن ڈریکشن چینج نہ کریں تو یہ تین چار طرح کے کمبینیشن بنیں گے جو کہ ہم twill کو کمبین کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ جو کمبینیشن بنیادی طرح کی کمبینیشن میں آپ کو سکھا رہا ہوں ان کی زیادہ ریٹیل آپ کے اگلے کورس کے اندر جو اس نیکس سمیسٹر میں پڑیں گے وہاں بتائی جائے گی میں صرف آپ کو twill لائنز کی تھوڑی سی جو ویرییشن ہیں وہ سکھا رہا ہوں اور ان ویریشن کا بنیادی جو طریقہ کار ہے صرف وہ بتاؤں گا باقی اس کی ریٹیل آپ اگلے والے کورس میں سمجھیں گے تو کمبین twill جو ہوتی ہے اس کی بنیادی ہوتی ہے جیسے آپ نے میٹس میں دیکھا تھا یا ریبس میں دیکھا تھا کہ آپ بائے ون ٹو اپ ون ڈاؤن اور ون اپ ون ڈاؤن یہ آپ نے اکٹھا ایک ہی کولم میں فیل کر دیا اور پھر آپ نے اس کو رائٹ ہینڈ فیل بنانی ہے اگر تو رائٹ ہینڈ پر اس کی جو سٹارٹنگ پائنٹ ہے وہ موف کریں گے اسی طرح اگر آپ کا اگر لیفٹ ہینڈ فیل بنانا ہو تو اس کے مطابق آپ اس موف کریں گے یہ ہم نے رائٹ ہینڈ فیل بنائیا تو ٹو اپ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پہلے وار پہ پہلے ویفٹ سے ہو رہا ہے سیکنڈ وار میں سیکنڈ ویفٹ سے ہو رہا ہے ثرڈ وار میں ثرڈ ویفٹ سے ہو رہا ہے فورت میں فورت پہ اور فیفت میں فیفت سے ٹو اپ اور پھر ون ڈاؤن ون اپ ون ڈاؤن ہم نے یہ فیل کی ہے تو اس سٹریٹ فار ور اتنا مشکل نہیں سارے اپس اور سارے ڈاؤن جمع کر لیں دو اور ایک تین اور پوائنٹ اگر رائٹ ہینڈ ہوگی تو ہر دفعہ ایک ویفت اوپر سے سٹارٹ کریں گے اگر لیفت ہینڈ ہوتی تو ہم ہر دفعہ ایک ویفت نیچے کی طرف کام کر 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 تین یہ ہم نے ٹو ٹو ٹری بی ون فیل کی ہے ٹو ٹری گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ کمبائن ٹو کے جو اتنا کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت بڑے بڑے ٹو بھی بنا سکتے ہیں اگلی جو شکل ہے وہ یہ کہ آپ رائٹ ہینڈ ٹو کو اور لیفت ہینڈ ٹو کو آپس میں ملا دیں یہ رائٹ ہینڈ ٹو ٹو کو آپس ملانے کا جو کام ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں پوائنٹی ٹو پوائنٹی ٹو کیوں کہتے ہیں کہ ان ٹو کے اندر ٹو ٹو مو کرتے کرتے ایک پوائنٹ آتا ہے ایک موقع آتا ایک جگہ آتی ہے جہاں سے واپس ہی اپنی شکل بدل لیتا اگر آپ کا سارا کپڑا ایک ہی طرف کا ہو تو اسے آپ پوائنٹی ٹو کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ ٹو ٹو بے ون بناتے ہیں پہلے آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ بنا لیتے ہیں پھر اس کی لیف ہینڈ سائیڈ بنا نظر آئے اس میں کوئی دو دھاگے آپ جیسے یا ان میں کوئی بریک نہ نظر آئے تو دونوں ہم لوگ نے ملایا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اب والے نشان پہلے اوپر جا رہے ہیں پھر نیچے آ رہے ہیں تو اگر یہ اس طرح سے یونیفائیڈ بلکل ملے تو پھر ہم لوگ اس کو صحیح پوائنٹ ویل لیں اگر ان کے درمیان میں کوئی نشان میں فرق آئے یا یہ دو دھاگے کٹھے آ جائیں تو ہم لوگ یہ ون ٹو جو نیکسٹ والا ون ٹو ٹری ہوتا ہے ان کی پوزیشن ٹری والے کو پہلے لے آتے اور ون ٹو کو بعد آ رہی تو this is ٹو ون پوائنٹ ٹو ہے پوائنٹ ٹو 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 جو ہے وہ بہت ساری بیس ٹو وی کی بنیاد پر بنایا جا سکتا ہے یہ ٹو ٹو ہم نے ٹو ٹو بائ ون کی بنیاد پر بنایا ہے ٹو 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 راو کیا ہے پھر ہمیں لیفٹ راو کیا ہے ان دونوں کو ملایا تو آپ دیکھیں بلکل یہ یونیفائیڈ اٹیشمنٹ ہوئی ہے ون ٹو 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 جو ہم نے لیفٹ ہند ویل بنائے تو ان کو ملایا تو یہ ہمارے پاس اس کی ریپیٹ بن رہی ہے تو اگین اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹو 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 ہند بنائی ان کو ملایا اب اس میں تو یہاں لگ رہا ہے جیسے یہ بریک ہو گیا یہ جو کمبینیشن ہے نا یہ ٹوٹ گیا ہے تو ہم لوگوں نے جب اس کو ملٹیپل ٹائم اس کو بنا کے دیکھا ہے تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ یہ ٹو لینز بریک نہیں ہو رہے بلکہ یونیفائیڈ اٹیش ہو رہے ہیں تو اس کمبینیشن اس کو ہم لوگ اس طرح سے کیری کر سکتے ہیں اگر ان میں بریک ہوتا اگر یہاں کوئی کریک آتا تو ہم لوگ اس ون کو فائیو کو شروع میں لے آتے اور فائیو ون ٹو ٹری فور ہوتا یا فائیو اور فور شروع میں لے آتے تو پھر ون ٹو ٹری ہوتا یا میبی ٹو ٹری فور کو پہلے لے آتے اور فائیو اور ون کو آخر میں لے جاتے ون کو یہاں فائیو کے بعد آخر میں لے جاتے اور ٹو ٹری فور فائیو ون ہو جاتا تو یہ مختلف طرح کی سٹویشن ہو سکتی ہے آپ بہتر سب سے یہ ہے کہ آپ رائٹ ہند لیفٹ ہند پل بنائیں ان کو جوڑیں پھر ان کی ریپیٹ بنائیں اور اس کو اسی طرح یوز کرنا یا اس کو سیکنڈ والے لیفٹ ہند سائیڈ کو ری اگر عام طور پر سکوئر ہوگا سکوئر ہی ہوتا ہے جب اس کو آپ سٹارٹنگ پائنٹ دونوں میں ایک رکھیں گے لیفٹ ہند سائیڈ اور رائٹ ہند سائیڈ میں اور ان کو جوائن کریں گے تو جنرلی پوائنٹ ویل کا جو میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں بکس میں تھوڑا ڈیفرن طریقے سے بتایا ہوا ہے اس میں پوائنٹ آپ لوگ کیسے لیتے ہیں وہ ڈیفرن طریقہ ہے لیکن یہاں میں آپ کی آسانی کی ہے کہ ہم لوگ نے دونوں رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ ٹویل کو اس طرح سے بنایا کہ دونوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو وہ ہی ہوگا جو ٹویل کی بیس ہے اور وہ اتنے ہی ایریے میں ہم لوگ لیا جتنا کہ ہمارے پاس اس پوری ویو کا ہے اگر 2x3 ہے تو 5x5 آئے گا 2x2 ہوگی تو 4x4 آئے گا 2x1 ہوگی 3x3 آئے گا تو ہم نے اتنے ہی ایریے میں فیل کی ہے اور پھر ہم لوگ نے جوائن کر دیا ہے اور یہ کنفرم کیا ہے کہ کوئی بھی اس میں ڈس کنٹین وٹی یا بریک نظر نہیں آتی اس میں یا ڈبلی نظر نہیں آتا اس کے اندر تو پھر یہ this will be a right exact صحیح یہ پوائنٹ ٹویل ہوگی تو یہ آپ نے ٹویل دیکھی ہم دو بنائی principle of basic ٹویل of 2 x3 کی بنیان پر اب آگے بات کرتے ہیں next اگر ہم لوگ اس طرح سے دو ٹویل کو ملائیں کہ ایک face کی سائٹ پر ہو اور ایک back کی سائٹ پر ہو اور ان کی direction بھی reverse ہو تو پھر یہ twill بھی combination بنے گا ہیرنگ bones ہیرنگ بونز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک twill لیتے ہیں پھر اس کی آپ direction بھی change کرتے ہیں اور اس کی face بھی میں تو اب آپ دیکھیں گے جو ایتویل بنے گی اس کے اندر بھی ہمارے پاس اسی طرح سے ڈاک لائنز آئیں گے لیکن ایک جو ہے واف face ہو گا اور ایک جو ہے واف face ہو گا ہیرنگ بونز جو ہیں وہ ہم لوگ اسی principle پر بناتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس اس میں جو پوائنٹ آپ لگ رہا ہے کہ یہ پوائنٹ نہیں ہے لیکن جب آپ ویو ریورس کرتے ہیں یہاں سارے جو ڈاؤن تھے سارے up ہو گئے ہیں یہاں جو up تھے یہاں down ہو گئے ہیں تو ہرنگ بونز کا ہی principle ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ہرنگ بونز کا پوائنٹ لینا ہوتا ہے وہاں سے آن ورڈ ویو بھی ریورس ہو جاتی ہے اور direction of filling بھی ریورس ہو جاتی ہے تو یہی ہم نے کیا یہاں پر دو twill ویو لیئے ہیں پہلی والی twill ویو کی لحاظ سے دوسری والی کی direction اور اگر وہ واف face تھی تو اس کے opposite weft face یا war face لیں تو نہ صرف ہم نے direction change کی بلکہ اس کا face کی type بھی change کی ہے تو پھر ہم جب ان کو join کریں گے تو then we will have our herring bone twill یہاں پہ ایک اور example ہے پچھل والی جو وہ اسی طرح سے یہ بھی example ہے کہ ہم یہاں دیکھے تھوڑا سا change کی ہے کہ اگر ہم لوگ three up two up three down لیتے ہیں اور اس کا simple ہم لوگ reverse بناتے ہیں three by two تو جب ہم لوگ ان کو join کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ صحیح joining نہیں ہوگی ان کی تو صحیح joining کرنے کی کیا کیا ہم لوگ نے 5th ہم سے start کرنا ہوتا ہے جہاں پر یہ down ہے اس کے مقابلے میں سارے up آنے چاہیے یہ دیکھیں یہ down تھے جہاں up تھے اس کے بعد down آنے چاہیے اور اس کے بعد ہم لوگ نے دھاگوں کی ترتیب ایک arraignment میں رکھی ہے تو 512345 1234 جب یہ continue نہیں ہوگا تو ہم پاس 512345 کی کمینیشن ہی بن جائے گا تو ہم نے اس کو زیرہ ڈسٹرپ بھی نہیں کرنا ایک ایک دھاگہ ہم شروعہ میں لے کے آسکتے ہیں جن کی آپ پر ترتیب برقرار رہے تو یہاں ہم لوگ نے ہائرنگ پون کا بیسک پرنسپل کیا دیکھا واپ ریب کی طرح بن رہے 3 2 واپ ریب کی طرح بن رہے ٹھیک ہے اور پھر آگے یہ ہم لوگ continue کر رہے تو یہ پوائنٹ نوٹ ہائرنگ بون ہم لوگ ری 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 کرنا پڑے تاکہ یہ صحیح طرح سے آپ اس میں کنیکشن بنے تو یہ آپ بننے کے بعد آپ کو اس طرح کا نظر آئے آگے آگے کی شکل ہے اس ہم لوگ سکیپ ٹویل بولتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ فیس تو چینج کرتے ہیں لیکن ڈریکشن چینج نہیں کرتے تو یہ دیکھیں ہم نے ڈریکشن یہ رائٹ ہنڈ ٹویل ہے یہ بھی رائٹ اسی طرح سے اس میں وہی پرنسیپل ہے کہ جہاں جوائن جوائننگ پوائنٹ ہوگا وہاں سے آن ورڈ بھی لگ دوسرے کے اولٹ ہوگی یہاں پر اگر فور ڈاؤن ہے تو یہاں فور اپ ہے یہاں وان اپ ہے تو یہاں بن ڈاؤن ہے ان کو جوائن کریں گے تو اس طرح سے اب ہم لوگ تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کہ پورا ویو ڈیزائن کیسے بناتے ہیں کسی ٹویل کا ٹویل ویو ہم لوگ جو لیتے ہیں ان میں جتنے وارپس ہوتے ہیں اتنے ہی ویفٹ ہوتے ہیں تو عام طور پر اگر وارپ اور ویفٹ برابر ہوں کسی ویو کے اندر اور کوئی بھی دھاگا ایک دوسرے کی کاپی نہ ہو ہر دھاگا یونیک ویو ہو اس کی دھاگے کی ویو دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو یعنی کہ اگر آپ ویسے تو 2x3 ہوگی لیکن اگر آپ بلکل فرسٹ والے ویفٹ سے دیکھیں تو ہر ایک ویو ڈیفرنٹ ہوگی مثال اگلے ون اپ ون ڈاون ٹو ڈاون پھر ہر ایک دھاگے کی ویو ڈیفرنٹ ہے جب اس طرح سے ویو ہو تو ہمارے پاس جو درائنگ ڈراف بنتا ہے یعنی کہ پانچ اگر باب کے دھاگے ہیں تو پانچ ہی فریم لگیں گی جب ایسا ہو آپ کے پاس کسی ویو کا سٹریٹ ڈراف بنے تو اس کا لفٹنگ پلان بلکل اس کے ویو ڈیزائن کی کوپی ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ویو ڈیزائن آپ کا وارپ ویفت کے بارے میں ہے یہ جو شو کر رہی ہے فگر یہ فریمز ویفت کے بارے میں ہیں وارپ اور فریمز کے بارے میں وہ بنا دی حصول تو وہ ہی ہے لیکن سمپل جب سٹریٹ ڈراف بنے گا تو آپ کا لفٹنگ پلان جو ہے وہ امیج ہو گا کوپی ہو گا تو دی آپ کا ویپ ڈیزائن کا اس کا درائنگ آرڈ بارے بھی سٹریٹ ہے ایک دوں تین چار پانچ فریم سے گزریں گے اور عام دور پہ ہم لوگ اس کا ون بائ ہم لوگ اس کی فلنگ کرتے ہیں دنٹنگ میں دیکھیں سیم اس کیس فور ون بائ فور سیم اس کیس فور تری بائ ٹو 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 کہ ہمارا جو ڈرافٹ ہے وہ سٹریٹ درافٹ ہے تو ہمارے پاس جو لفٹنگ پلین ہے وہ ویو دیزائن کی طرح ہی بنا رہے ہیں البتہ جو ہم لوگ کمبینیشن بنائیں گے اس میں درافٹ خاص طرح درافٹ ہوتا ہے جسے ہم لوگ پوائنٹی درافٹ کہتے ہیں فریمز میں دھاگوں کے بھرنے کی تدار ایک دفعہ بڑھتی ہے اور ایک دفعہ کم ہوتی ہے پھر دیکریز ہوتی ہے دیکھیں یہ پہلا دھاگا پہلے والے فریم میں سے پھر دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچ میں سے یہ پانچ تک بلکل سٹریٹ درافٹ آیا اس کے بعد یہ کم ہوگا پھر یہ آ رہا ہے چھے دھاگا ہے ہمارا جو یہ پہلے فریم میں سے گزر ہے پھر دوسرے پھر یہ پانچ میں سے پھر چوتھے میں سے پھر تیسرے میں سے پھر دوسرے میں سے اور کنٹینیو کریں تو جبارہ پھر یہ پہلے میں جائے گا اور پھر اوپر جانا شروع کر دے گا تو یہ جب اس طرح کا درافٹ ہو جو پہلے انکریزنگ نمبر میں مسلسل ہوتا ہے اور پھر ڈکریزنگ نمبر میں مسلسل ہوتا ہے اسے ہم لوگ پوائنٹیڈ ڈرافٹ کہتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹیڈ ڈرافٹ بنتا ہے جب ہم لوگ نے پوائنٹیڈ ٹویل بنانی ہو تو پوائنٹیڈ ٹویل ہم نے اسے پوائنٹیڈ ڈرافٹ لی ہے اس کیس میں عام طور پر ہم لوگ پہلے جو پانچ دھاگے ہوتے ہیں وہ ہی ہمارا لفٹنگ پلان بھی بنتا ہے تو سیم اس کیس یہاں پہ بھی ہم لوگ نے پوائنٹیڈ بنایا اس میں بھی یہ جو ڈرافٹ ایک دو تین چار اور پھر ایک چار تین دو ایک پھر ایک دو تین چار ایک دو تین چار اسی طرح سے ہم لوگ یہی ترتیب میں ایک دو تین چار ایک چار تین دو یہ بھی پوائنٹیڈ ڈرافٹ ہی بنے گا جب ہم لوگ تھری بے ون ٹویل کی بنیاد پر پوائنٹیڈ ٹویل بنائیں گے اگر ہم لوگوں نے ہیرنگ بون بنانا ہو یا سکپٹ ٹویل بنانا ہو چونکہ ہمارا فیس کی ڈریکشن چینج ہو جاتی ہے تو ہمارے وہ تو یہاں پر سٹری ڈرافٹ ہی بنے گا یہاں پوائنٹیڈ ڈرافٹ نہیں بنے گا تو ہیرنگ بون اور سکپٹ ٹویل میں جتنے دھاگیں ہوں گے ایک ریپیٹ کے اندر اتنے ہی فریم چاہیے ہوں گے تو یہ دس فریم کا اور یہ بھی دس فریم کا اور یہ بھی دس فریم کا ڈزائن ہے جب ہم لوگ پانچ واب کے دھاگوں پانچ دھاگوں والی کوئی بھی ٹویل کی بنیاد پر ہیرنگ بون یا سکپٹ ٹویل بنائیں گے تو پانچ اور پانچ دس فریم ہمیں چاہیے ہوں گے اور اس کا جو ڈراینگ ڈراف جو فریم لفٹنگ پلان ہے وہ بلکل ویو کی ریپیٹ کی طرح کا ہوگا تو اس ہاو ہم لوگ اس کا ڈراینگ ڈراف لفٹنگ پلان اور باقی چیزیں پلان کرتے ہیں فریم اور سکپٹ ویل کے اندر اب ہم لوگ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان کے ٹویل ویو کی پلان ویو کے مقابلے میں کیسا ہوتا ہے تو ہمارا ہم نے دیکھا تھا کہ پلان ویو میں ہر وارپ کا دھاگا ہر ویفٹ کے اوپر یا نیٹے سے موو کرتا ہے یا اس کے اوپوزیٹ بھی جا سکتا ہے کہ ہر ویفٹ کا دھاگا وارپ کے اوپر نیٹے ہر ایک کے بعد انٹرچینج آتا ہے ان کا انٹرلیسمنٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی تھی اور دھاگوں میں موومنٹ نہیں ہوتی اور کپڑے میں میکسیم انٹرلیسمنٹ ہوتی ہے اس کے انٹرچینج میں دو ویفٹ آسکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان دو ویفٹ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ کسی بھی دو ویفٹ کے درمیان میں جو فاصلہ اس سے کم ہے دھاگے قریب قریب ہو سکتے ہیں تو دھاگے جب قریب قریب آئیں گے یعنی کہ ان تقریبا ہیوی کپڑا بنا سکتے ہیں دھاگوں کو بہت قریب قریب لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے مخالف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ دو دھاگے ہیں ان میں آپس میں مویومنٹ زیارہ ہوگی پلین ویو میں دھاگوں کی مویومنٹ زیارہ نہیں ہو سکتی ٹویل میں قدرے زیارہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر یہ 3 و 2 دیکھیں تو اس میں تین دھاگے آپس میں ریلیٹیو موو کر سکتے ہیں آسانی سے اور یہ دو دھاگے آپس میں کسی ایک پک کے اوپر تو ان دھاگوں میں مویومنٹ قدرے زیارہ ہوتی ہے پلین ویویو کے مقابلے میں تو یہ مویومنٹ زیارہ ہونے کی ورہ سے کپڑوں میں کپڑے کا خاص بہیویر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو ویویو زیارہ ہیوی کپڑے بنا سکتے ہیں دھاگے لے کے آسکتے ہیں پر یونٹ ایریا میں اس کی ورہ سے جب دھاگے پھار لے کپڑے کی کوشش کی جاتے بکل ہو جاتے ہیں جو گروپ کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ دکان پہ جائیں تو جو دکان دار ایک کٹ لگا کے کپڑے کو کاٹتا ہے تو وہ کٹنے کا عمل پلین کی لئے ٹھیک کا لیکن ٹویل میں وہ سیدھا نہیں کٹے گا یا ساتن میں سیدھا نہیں کٹے گا ساتن میں اور زیادہ گروپ نگ ہوتی ہے اس کے ہم بات نیکس لیکچر میں کریں گے تو ٹیر سٹرنگ جو ہے بہتر ہوتی ہے ہمارے ٹویل ویفز کی مقابلے میں اس کے مقابلے جو چونکہ ان کی مویومنٹ ہوتی ہے آپس میں مویومنٹ آسان ہوتی ہے تو ان کی فال یا ان کی ڈریپ جو پلین ویف کے مقابلے میں ٹویل ویف کی بہتر ہوتی ہے اسی طرح سے ٹویل ویف جو ان کا فیس اور بیک جیسے ہم پہلے ڈیٹیل سے بات کی وہ فرق ہو بات کرتے ہیں ٹویل فیبرکس بہت زیادہ فیمس فیبرکس ہیں ان کی اگزیمپل جو ہے میں نے لسٹ ہون کی ہیں ایسے فیبرکس جو کہ دونوں طرف برابر برابر فلوٹ ہوتا ہے ان میں مختلف اگزیمپل یہاں پر تذکرہ ہے اور اسی طرح سے جو واف فیس ٹویل ہیں ان کے نیم بھی ہاں میں نے لسٹ کی ہیں تو فور اگزیمپل گیبردین جو ہے یہ ایسا فیبرک ہے جو کہ بہت دنس ہوتا ہے اور ہم لوگ عام طور پر آوٹر ویرز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہوا کو اور پانی کو روک سکے اندر کی تہوں میں جانے کے لیے تو گیبردین جو ہے وہ کوٹس میں بہت ٹائٹ ویپ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے واتر پروفنگ اور ائر پروفنگ کی پرپنس کے لیے دنیم فیبرک جیسے کہ ہم لوگ ان سے اپنی ٹراؤزر بناتے ہیں بیسک مقصد جو ہے ہمارے پاس ٹائٹ ویر کا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ٹانگ کو پروٹیک کر سکے خاص طور پر انڈسٹریل ویرز ان کے ذہن میں رکھ کے ان کو بنایا جاتا ہے چینو فیبرک جو ہے لیکن جنرل یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ ڈریس پینٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بھی کوٹس ہو سکتے ہیں فلینل جو ہے ٹویل کی بیس پر یہ ریسڈ فیبرک ہوتا ہے کپڑے کو پرو واپ ویفت تقریبا برابر نظر آتے ہیں اور اس کی ریزنگ کی جاتی ہے تاکہ اس میں سے ریشے باہر آ جائیں اور یہ ایک وام فیل دینے کے لیے آوٹر ویس کے طور پر شرٹ کے طور پر ہم لوگ ونٹر گلوڈنگ میں یوز کرتے ہیں شارک سکن ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کی اندر خاص طرح کی چمک ہوتی ہے اور اس کے کلرز اور اس کی فیل ہے وہ شارک سکن کی طرح ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ اس میں ٹویل وی بھی استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر کوٹس میں اور آوٹر فیز میں ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو لیں جی جناب یہ فیبرک سے آپ اور بھی تلاش کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہایا کرنے کو تو پھر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اسلام علیکم